آئیے سنتے ہیں سرزمین لخنوں سے تعلو رکھنے والے انقلابی شاعر جناب صیف بابر صاحب کو انہوں نے شرکت کی پرتابگڑ کے نئی صبح کے مشاعرے میں اور اپنے اشار سے لوگوں کا دل جیت لیا آئیے دیکھتے ہیں ایک خاص ویڈیو جن کو شہر میں آگ لگانا پسند ہے جن کو شہر میں آگ لگانا پسند ہے ان کے خلاف مجھ کو بھی گانا پسند ہے اور وہ کو پسند آگ دھواں اور ادھیرہ مجھ کو مجھے چراب پسند ہے ایسے ہی مجھے چراب کو جرانے والے لکنوں کی سرزمین سے تشریف لائیں جہاں بھی پیارش ہے جناب صیف بابر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں ایک بار زور دانت آلیہ مجھا کر آپ لوگ اس پر حال کیجئے جناب صحیف بابر اسلام علیکم میرے تمام دوستوں میں ایک بات اور سکتنا چاہتا ہوں کہ جو آئی مجھے چاہتا ہے جو آپ کی مجھے چاہتا ہے جو آپ کی مجھے چاہتا ہے جو آپ نے اتجایا جا 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 ہے تو سندہ بابا میں چاہتا ہوں یہ ہمارے مدارس کیسے ہمارے دوستوں پر حساس کرا دے میں کہ وہ یہاں پہ ہیں کھلیں گے پموں سے جیب میں کٹنے نہیں ہوں گے کتابیں آدمی ہوں گی کبھی تندے نہیں ہوں گی مدارس کیسے ایسر ہی ہے جو بابوں سے جیب میں کٹنے نہیں ہوں گے کتابیں آدمی ہوں گی کبھی تندے نہیں ہوں گے مدارس 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 لیع میاں کیوں اپنائے لیع مدارس میاں آئے تو پھر سکول چل لیں گے کبھی ہوتے ہیں اگر پہزید کو اپنا لیا جائے تو پھر اسکول کے لڑکے کبھی اپنے دیں عرض یہ کیا ہے کہ اس کو دلی میں ایک ریپ ہوتا ہے اس کے بعد ارمان سزائے تجلیز کرنے کی جانے لگتی ہے میں نے کہا کہ ایک قانون کو اپنا لو تو اس ملک سے ریپ کا نام خائد ہو جائے تھا چاہتے ہیں آپ لوگوں اس سماعت میں حوال کر رہا ہوں کہ انصاف کسے کہتے ہیں دکھلا دیا جائے یہ کام ضروری تھا چلو اب یہ کیا جائے انصاف ہم سے کہتے ہیں دکھلا دیا جائے یہ کام ضروری تھا ضروری تھا چلو اب یہ کیا جائے وہ بھائد بھائد میں تحیصت ہے بلو کائے رہنا ہوگے خانون مشریف کیا کوپر آ دیا جائے بھائی باب بھائی بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ یہ شکریہ بہت شکریہ یہ کیا ہے خبربرشی کو کہاں دے بھوکی خبربرشی کو کنہاں کنہاں میں گھروں کی ہوتی ہے ہمارے ملک میں کھٹے کسی سروں کی ہوتی ہے خمج جیسی کو کنہاں میں گھروں کی ہوتی ہے ہمارے ملک میں کھٹی سروں کی ہوتی ہے کسار کسار مادرے ہوتی ہے ملک میں پہلے نشان میں ہی ہمارے گھروں کی ہوتی ہے بہت شکر عرض اکلاہ ہے ہماری جان ہم مصیبت میں ڈالانے دیو لیں ہماری جائے 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 ستایا جاتا ہے ہر روز درایا جاتا ہے یہ ہمارا ہمارا کی کردار اس کے بعد پاکنا ہو چلوں گا کہ روز ستایا جاتا ہے ہر روز درایا جاتا ہے ہم کو اپنے اقتتا یوں حصص درایا جاتا ہے روز ستایا جاتا ہے ہر روز ستایا جاتا ہے کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو حکومہ کیسی بھیanni ہو تہشک شرک کو بتا کر ہم کو ہوای بھی آیا جاتا ہے بہت جูگ بہت جوگ ارضی قیلہ ہے کہ جہالت اس کی دیکھو جو بھی موہنے آئے ہیں یہ جو بھی موہنے آئے ہیں یہ جنگ criar اس کی دیکھو جو بھی موہنے آئے بہتر یہ قرباباناتوں کا ہم سے جانے کیوں لہتا ہے یہاں مسلم کی ہے سکھ بھی عیسائی حلسی بھی ہے ااں یہ ہندوں صدایم کو یہ ہے تُوٹu سمجھتا ہے بادو سمریہ کیا ہے کہ وہ بحشی کہ اب جب سبان میں وہ بحشت نہیں گئی بحشی انہان میں بحشت نہیں تھی دل میں ویر نہا کائر بحشت نہیں تھی بحشیت انہان میں بحشت نہیں تھی دل میں دلنا بھambar بحشت نہیں تھی اور ہو جو پو سے کوئی مصلفہ اٹھ لو دوستوں کو یہ تھے جنابِ صحیح صادر صاحب اپنی شاہی سے ہم سب کو نواز رہے دیتے ہیں میں تو صحیح طرح کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آش اپنے ملک کی ایسی فضا بھی ایک آش اپنے ملک کی ایسی فضا بنے مندل جلے رہے درد مسلمان کو بھی ہو مسجد کی اپنے ملک کی ایسی فضا بنے مندل جلے رہے درد مسلمان کو بھی ہو مسجد کی اسلطہ پہ کوئی آش نہ آئے یہ فطر مندلوں کے بھی اہبان کو بھی ہو دوستوں کو آئیے عربی شاہی سے میں آ رہا ہوں پرتاب گڑھ میں ہوئے اس شاندار اردو ایوارڈ فنکشن اور آل انڈیا مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے ہندوستان کے مشہور نوجوان شاعر جناب شہزادہ قلیم صاحب نے سلمہ جو اس کا بنی ہے تھا تمہیں میرے آرزو ہوں تمہیں میرا آئی نہ ہوں تمہیں میرے آرزو ہوں تمہیں میرا آئی نہ ہوں جناب شہزادہ قلیم صاحب ایک خوبصورت شاعر ہیں اور نئی صبح کے فاؤنڈر ہیں جناب شہزادہ قلیم صاحب ایک خوبصورت شاعر ہیں اور نئی صبح کے فاؤنڈر ہیں اس کنے میں انہوں نے بڑی ذمہ داری اٹھائی اور اس مشاعرے کو کامیابی کی بلندی تک لے جانے میں اہم رول ادا کیا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں نئی صبح کے صدر جناب نسیم خان صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں نئی صبح کے سیکیٹری جناب جعوید خان صاحب کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب کا جو نئی صبح کے نائب صدر ہیں ان سبھی حضرات نے اپنے پوری ٹیم کے ساتھ اس شاندار اردو ایوارڈ فنکشن اور اور انڈیا مشاعرے کو ارگنائز کرنے میں اپنا نمائی کردار ادا کیا اس مشاعرے کی صدارت کے فرائز انجام دیئے جمعیت علماء اتر پردیش کے سیکیٹری عزت مہا والی جناب مولانا شبیر حمد مظہری صاحب نے انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس مشاعرے کے وقار کو بلند کیا اس مشاعرے اور اردو ایوارڈ فنکشن کے مہمانے خصوصی رہے شیرہن جناب ابو آسیم آزمی صاحب جو صدر ہیں سماجوادی پارٹی مہاراست کے اور مہاراست میں اتر بھارتیوں کی آواز کو بلند کرتے ہیں اور مہاراست میں اتر بھارتیوں کے مسیحہ ہیں نئی صبح پریوارڈ نے جناب ابو آسیم آزمی صاحب کے مبارک ہاتھوں سے اردو کے لیے مختلف حلقوں میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی اردو ایوارڈ دو ہزار چودہ دے کر اعجاز سے نوازا اس مشاعرے اور اردو ایوارڈ فنکشن میں خصوصی آمد رہی فلم ایکٹریس اور گلوکارا محترمہ سلمہ آگا صاحبہ کی انہوں نے بھی اس مشاعرے میں اپنی مقملی آواز کا جادو بکھیرا تو یہ تھا ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ نئی صبح سوسائٹی پرتاب گرد کا جی ہاں امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے اگر آپ پورا مشاعرہ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر لیٹس مشاعرے دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mushairalive.com جی ہاں اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں پتا ہے www.youtube.com slash user slash rocketop media اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کریں پتا ہے www.facebook.com slash mefil.mushairah اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچیں تو کانٹیک کیجئے ہمارے موبائل نمبر ہے ٹرپل لائن 7640286 پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے کیمرہ پرسن انیل کے ساتھ شفیق خان اتفردیش کے شہر پرتاب گرد سے راکی ٹاپ کے لئے موسیقی